بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آور لیب کلا بنانے کا طریقہ جس کو ہم چینیز کالر بھی بولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس شارکہ بارڈر ہے جس کے ساتھ ہم نیک کو ریڈی کریں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نیک بنانے کے لیے ہم نے بکرم کو کٹنگ کر لیا ہے جس کی چڑھائی ایک انچ ہے اور جو بکرم ہم نے کٹنگ کیا ہے اس کی لبائی 45 انچ ہے اس نیک کو ہم نے الکی سی راؤنڈ شیف دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم اگر آڑی بکرم یوز کریں گے تو بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس آڑی بکرم نہیں ہے تو آپ سیدھی پٹی بھی کٹنگ کر سکتے ہیں بکرم کو ہم فیبرک پر پیسٹ کر لیتے ہیں بکرم کو فیبرک پر پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے ہم دوبارہ پریسٹ کر لیں گے یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو ہم بکرم پٹی کے اوپر اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور پریسٹ کر لیں گے یہ جو ایکسٹر فیبرک ہم نے بکرم پٹی کے اوپر فولڈ کیا ہوا ہے اس کو اب ہم سیٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے اندر کی طرف فولڈ کر لیتے ہیں پٹری کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈبل فولڈ کر لیتے ہیں اور اس کا سنٹر نکال لیتے ہیں اس طریقے سے اب جہاں سنٹر پہ ہم مارک کر لیتے ہیں جتنا آپ نے کھلا نیک پہنا ہے اس کے لئے ہم مارک کر لیں گے اور جو ہم نے سنٹر میں مارک لگایا ہے اس سے ہم اس سائٹ پہ تین نچ پہ مارکنگ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو سنٹر میں مارک ہے اس کے دوسری سائٹ پہ بھی ہم تین نچ پہ مارک کر لیں گے تو ٹوٹل یہ چھے انچ ہو گیا ہے ہم نے جو سائٹ پہ مارک کیا ہے اس کے ساتھ سے ہم نیک کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور شیپ دے لیں گے اس طریقے سے اب ایسے دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو فولڈ کر لیں گے یہاں سے اس کو اچھے سے بٹھا لیں گے اب اس طریقے سے اس کو یہاں پر ڈبل کر لیں گے جتنا ڈیپ نیک رکھنا ہے اس کے لئے ہم یہاں سے سائز لے لیں گے تو یہاں پر میں سیون انچ پر مارک کر رہی ہوں دوسری سائیڈ پر بھی ہم مارک کر لیتے ہیں اب ہم پٹی کو شیپ دے لیتے ہیں یہاں سے ہم اس کو الکاسا گمار لیتے ہیں دوسری سائیڈ پر بھی ہم مارک کر لیتے ہیں اور اب ہم شیٹ کا فرنٹ پارٹ لے لیتے ہیں اور یہاں پر ہم تین انچ پر مارک کر لیں گے اور یہاں سے ہم ہاف انچ چھوڑ کر مارک کر لیں گے ہم نے جو ہاف انچ ٹاؤن مارکنگ کی ہے اس کو چھوڑ کر ہم یہاں پر سیون انچ پر مارک کر لیں گے اس طریقے سے ہم بکرم کا ایک پیچ لے لیں گے اور جو سیون انچ پر ہم نے مارکنگ کی ہے وہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے شیٹ کی الٹی سائیڈ پر ہم اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں ہماری پٹی ایک انچ چھوڑی ہے تو یہاں پر ہم اس کا آف کریں گے اور آف انچ پر ہم مارک کریں گے اس طریقے سے اب اس پٹی کو ہم شیٹ کے اوپر رکھیں گے سنٹر سے ملاتے ہوئے اس طریقے سے ہم پٹی کو کھول لیں گے اور سنٹر سے ملاتے ہوئے جو ہم نے تین انچ پر مارک کیا ہے اس کے ساتھ ملا لیں گے اور یہاں سے ہم نے اس پٹی کو اس طریقے سے شیٹ کے اوپر رکھنا ہے آف پٹی ہماری شیٹ کے اوپر آئی اور آپ ہماری شٹ کے باہر ہو اس طریقے سے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے یہاں پر آپ نے بہت ہی دیان سے اس کی مارکنگ کرنی ہے اب اس پٹی کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم مارکنگ کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے مارکنگ کر لی ہے یہاں سے ہم اس کو ترشاہ کٹنگ کر لیں گے ہم نے جو مارکنگ کی ہے اس کے اوپر ہم نے کٹنگ نہیں کرنا ہافنگ چھم فیبرک چھوڑیں گے سلائے کے لیے اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سنٹر میں جو ہم نے کٹ لگایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیبرک پٹی اس میں کتنے اچھے سے فٹ ہوئی ہے اس طریقے سے فرنٹ اور بیک کے دونوں پارٹ کو ہم سٹیچ کر لیتے ہیں شالڈر کی سائٹ سے بیک سائٹ سے ہم ہافنچ فیبرک کی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے ہم شالڈ کو ڈبل کر لیتے ہیں اور سنٹر میں کٹ لگا لیتے ہیں اب ہم پٹی کو سٹیچ کر لیتے ہیں اور دونوں کے سنٹر کو ہم ملا لیں گے اور ہم پہلے سنٹر سے پٹی کو سٹیچ کرنا سٹارٹ کریں گے پٹی کی سیدھی سائٹ ہم اوپر کی طرف رکھیں گے اور اس کو سٹیچ کر لیں گے دونوں کے سنٹر کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اور آف انچ کا فیبرک ہم سلائی میں رکھیں گے بہت ہی القیاتھوں کے ساتھ ہم اس کو سٹیچ کریں گے یہاں پر آپ نے فیبرک کو کھینچنا نہیں ہے ایک سائٹ سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم دوسری سائٹ سے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں سیم طریقے سے ہم اس کو اس سائٹ پر بھی سٹیچ کر لیتے ہیں نکی گلائی کے لیے میں نے سیم لنچ پر مارک کر لیا ہے اب اس مارکنگ سے ہم اس کو سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ نیک کی فائنل لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنشنگ کے ساتھ ہمارا نیک ریڈی ہوا ہے آپ اس کے اوپر چاہے تو بٹن بھی لگا سکتے ہیں اگر چاہے تو لیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور لیپ پٹی گلہ بنانے کا طریقہ بتایا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ